اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُذْنَ مِنْ اَصْفَارِهِنَّ وَيَعْفَذْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ ازْدِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْذِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اور ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کے حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو ہی جاتا ہے اور اپنی اوڑنیوں کے آنچل اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اَوْ آبَائِهِنَّ اَوْ آبَائِبْعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِبْعُولَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اَخْوَاتِهِنَّ اور اپنی زینت ظاہر نہیں ہونے دیں سوائے ان لوگوں کے یعنی اپنے شوہروں اپنے باپوں اپنے خسروں اپنے بیٹوں یا سوتیلے بیٹوں یا اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں کے علاوہ اور ان کے علاوہ بھی یہ لوگ بھی ایک دمٹیٹ ہیں زینت کے ظاہر ہونے کے معاملے میں استثناء ہیں ان کے سوا بھی کہ اپنے عورتیں اپنے غلام وہ مرد ماں تہت جن میں بہت زیادہ شدید جن سے خواہش نہیں رہی وہ لڑکے جو عورتوں کی خفیہ چیزوں سے واقف نہیں اور وہ اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے معلوم ہو جائے اور اے ایمان لانے والوں تم سب کے سب سب اکھٹے ہو کر اجتماعی طور پر اللہ کے قانون کی طرف بلٹو تاکہ تم فلاح پاؤ اسی آیت یہ آیت لمبی ہے اور اس کی تشریح چل رہی تھی اور بحث جو تھی اصل وہ تھی اس میں جو الفاظ آئے ہیں دو جگہ اسی آیت کے اندر اللہ ما ظہرہ منہا تشریح پر تھی سوائے اس کے جو ظاہر ہو ہی جاتا ہے میں نے دو دلیلیں اسی آیت میں سے دی تھی اس ایک اسی پچھلی آیت کو ملا کر آیت نمبر تیس بھی دو دلیلیں ہی انہی آیات سے دی تھی کہ جسے ہمارے لازمی طور پر چھپانا یا سطر کہا جاتا ہے باہر کے لوگوں سے اس میں عورت کا چہرہ شامل نہیں ہے یعنی چہرہ چھپانا لازمی نہیں ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کو کھلا لائزنس مل گیا کہ وہ چہرہ کھلا رکھ کر ہی گھومیں اور نہ یہ مطلب ہے کہ جو نقاب دال کر باہر نکلیں وہ منع ہیں نہ یہ اس کا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ شریعت نے واجب نہیں کیا ہے اور لازم نہیں رکھا ہے چہرے کو ڈھکنا غیر یا اجنبی مردوں کے سامنے میں اس میں دو دلیلیں میں نے انہی آیات میں سے دی تھی اس سے پہلے جو آئے تھے اس میں مردوں سے کہا گیا تھا قلی المؤمنین یغزو من افسارہم ایمان لانے والے مردوں سے کہہ دو کہ اپنی ندروں کو بچائیں اور جھکا کر رکھیں ان کو کہنے ان سے کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی اگر چہرہ ڈھکنے کا حکم تھا مردوں سے تب ہی کہا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو روکیں اور بچائیں جب زینت کھلی ہوگی اس میں اصل بحث چہرے کی تھی ایک دلیل تو اسی جگہ قرآن میں ان آیات اس میں تھی آیت میں اور ایک اور دلیل جو عام طور سے کہیں نہیں آئی ہے اور اس آیت نمبر اکتیسی میں تھی بہت تفصیل سے میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ اس آیت میں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو ہی جاتی ہے دو مرتبہ آیا ایک مرتبہ تو آیا کہ کتنا حصہ چھپایا جائے اس کے سوائے جو ظاہر ہو ہی جاتا ہے اسے نکالنا ہے اسی کو معلوم کرنا ہے وہاں تو یہ کتنا ہی کہہ دیا کہ وہ اپنی دینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس کے کہ جو ہو ہی جاتی ہے اور یہی الفاظ آئے اپنی دینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے ان ان لوگوں کے جو گھر میں ہوتے ہیں ان میں ان کے والد ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے بھتیجے ہیں ان کے بھانجے ہیں اور گھر میں رہنے والے کچھ اور افراد بھی ہیں جن کو کہا کہ ان پر تو ظاہر ہو سکتی ہے ان کے علاوہ ظاہر نہ ہونے دیں گے ان دونوں کو تلے اوپر رکھ لیں اسی سے جب ایک ہی آیت میں یہ دونوں الفاظ آئے کتنی چھپائیں کن سے چھپائیں کن سے چھپائیں میں کیوک پر اگر ٹھیک سے غور کریں تو وہاں سے یہ نکل آتا ہے کہ کتنی چھپائیں اس لیے کہ وہ جو رشتے بیان کیے ہیں ان میں ہے اور نساء اہن نائے کیے بھی ہے اپنی عورتوں کے علاوہ سب سے چھپائیں دوسری یعنی کچھ اور عورتیں بھی ہیں اپنی عورتوں کے علاوہ اس کی سب سے زیادہ جو وسیع یا سب سے زیادہ اگر ہم وسیع مانوں میں لے سکتے ہیں اس حصے کو تو وہ یہ کہ ان تمام جان پہچان اپنی عورتوں سے مطلب وہ اپنی وہ ساری جان پہچان کی عورتیں یا وہ بھی کہ جن سے ملے نہیں ہیں لیکن جن کے بارے میں معلومات ہیں کہ یہ اچھے اخلاق و کردار کی ہیں وہ سب آگئی اپنے عورتوں میں اگر اب یہ اس کا محبوم بہت پسی ہو گیا تب بھی بہت عورتیں بچتی ہیں جنہیں کہا جائے کہ اب یہ غیر عورتیں ان سے بھی زینت چھپا نہیں اتنی چھپا نہیں جتنی باہر دوسرے مردوں سے چھپا نہیں ان سے کتنی چھپائی جا سکتی ہے کسی فنکشن میں کسی پروگرام میں کسی میریج میں کسی میت میں کہیں اگر عورتیں جائیں تو اب اس کا مطلب کہ صرف اتنی جگہوں پر جائیں جہاں یہ معلوم ہے کہ صرف اتنی عورتیں ہیں جنہیں اپنی عورتیں کہا جا رہا ہے کوئی غیر عورت نہیں یعنی اپنی جان پہچان کی عورتیں یا جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کا کردار ان کا کریکٹر ریلائیویل ہے ان کے علاوہ کوئی نہیں تو صرف اہی جائیں اور اگر ایک بھی آگئی کوئی اور ان کے علاوہ جتہیں نہیں جانتے تو پھر نقاب ڈالیں اور نقاب ڈال کر پورے کسی پروگرام میں کسی فنکشن میں عورتوں کے جان صرف عورتیں اب ایک عورت وہ بھی آگئی نا جسے کہا گیا کہ اس سے زینت چھپا نہیں اس پروگرام کے انتر تو پھر نقاب ڈالیں اپنے چہرے پر زندگی بہت مشکل ہو جائے گی اور اسلام نے ایسا نہیں رکھا ہے کتنا غیر عورتوں سے زینت کتنا چھپانا ممکن ہے اتنی زینت چھپائی جائے گی غیر مردوں سے بھی یہ جو رشتے بیان کیے گئے ہیں ان کے علاوہ دوسرے مردوں سے تو اس سے کوئی آخری طور پر یہ نہیں ہو رہا کہ کتنا چھپائیں لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کے چہرے کا پردہ اس میں شامل نہیں بحث تو اصل چہرے کے پردے پر تھی اس میں کوئی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت بحثیں چلی ہیں اس لئے اس آیت کی تشریف میں پھر مجھے آپ کے سامنے بہت کچھ رکھنا ہے اس آیت کا یہ حصہ اللہ مہ ظاہرہ مینہ کا مطلب کیا ہے ایک تو انہی آیات سے میں واضح کر چکا تھا کہ کتنی زینت کا اظہار ہو سکتا ہے باہر گھر کے باہر بھی یا اجنبی مردوں کے سامنے بھی اس میں چہرہ شامل نہیں ہے جسے ہماری دماغ میں کہا جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ اب اس میں ایک لفظ ہماری ہاں استعمال ہوتا ہے بہت آج کل تو بہت پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ہے ہجاب اس لئے کہ اس کے اوپر مغربی ملکوں میں ویسٹرن کنٹریز کے اندر بڑے خبریں آئی ہیں خبروں میں رہا ہے یہ لفظ جگہ جگہ بہت سے ملکوں کے اندر ایسے قانون بنے کے عورتیں ہجاب نہیں کہیں گی یا ہجاب نہیں پہنیں گی آج کی دنیا میں عام مسلمان یہ خبریں تو سب نے سنی ہے تو آج کی دنیا میں عام مسلمان اب ہجاب کا مطلب اس وقت جو کچھ سمجھتے ہیں وہ ہے اسکارف اس کو ہجاب کہا جانے لگا پوری دنیا میں کہ ہجاب کا مطلب اسکارف جس پہ ویسے ہوتی ہے جس پر پروٹسٹ ہوتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں مقدمے دائر کرتے ہیں عورتیں کہ ہمیں ہجاب سے روک دیا گیا تو وہاں ان کا مطلب ہوتا ہے اسکارف اور پھر آج سب کے ذہنوں کے اندر ہجاب سے مطلب آتا ہے اسکارف یہ ہماری آج کی بولچال میں ہو گیا لگ ہجاب کا نئے مطلب ہے اور اصل میں جو ہجاب قرآن شریف میں جہاں آیا ہے جسے آیت ہجاب کہا جاتا تھا وہ کچھ اور ہے اور وہ آیت ہجاب بھی بدل گئی یہ جو بحثیں چلیں ان بحثوں میں کتابیں لکھتے لکھتے ایک دوسرے سے بحثیں کرتے گرتے وہ آیت ہجاب بھی بدل گئی آیت ہجاب وہ آیت بن گئی جس میں لفظ ہجاب آیا ہی نہیں ہے اس آیت کو آیت ہجاب کہا جانے لگا میں اس پر آگے چل رہا ہوں سورہ احزاب سورہ الاحزاب تیتیسمی سورت اس کی آیت نمبر تیرے پن ہے ففٹی ٹری جو اس وقت سامنے ہیں اسے سمجھنے پہلے کہ قرآن شریف میں یہ اکیلی سورت ہے ایسی کہ جس میں ایڈریس یا خطاب جلدی جلدی بار بار بدلہ ہے عورتوں کو ایڈریس کرتے وقت اور مردوں کو ایڈریس کرتے وقت کہیں صرف مردوں کو ایڈریس کیا گیا سارے دنیا کے ایمان لانے والوں کو کہیں صرف نبی کو ایڈریس کیا گیا پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب ہے کہیں تمام مسلمان یا ایمان لانے والی عورتوں سے خطاب ہے کہیں صرف امہات المومنین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائد ازواج کہیں صرف ان سے ایڈریس ہے تو یہ ایڈریس بار بار بدلہ ہے خطاب یہ صرف ایک ہی صورت قرآن شریف میں ایسی کہ جانگر واضح طور پر کہہ کر نام لے کر ایڈریس جو ہے وہ یہ خطاب بار بار تبدیل ہوتا رہا ہے اب عام عورتوں تمہارے لئے یہ حکم ہے نبی کی بی بیوں تمہارے لئے یہ حکم ہے نبی آپ کے لئے پیغمبر آپ کے لئے یہ ہے ایمان لانے والوں تم سب کے لئے یہ ہے تو اب یہ صورت یہ آیت جو ہے اس صورت کی ایک بات اور ذہن میں رکھئے گا یہ بہت اور بہت اہم بات ہے اس موضوع کے یہ جو ہمارا چل رہا ہے تشریف تو ہماری چل رہی اللہ ما ظاہرہ منہا جو لفظ آیا ہے سوائے اس کے جو ظاہر ہوئی جاتا ہے جتنا حصہ پردے پر جو صورہ نور کی آیت ہے چوبیسویں صورت اور یہ میں تشریف میں یا ایکسپلینیشن میں لائے ہوں سورہ احزاب کی اور آئیں گی کئی اور آیات اس کی ابھی اس لئے کہ جیسے پردہ کہا جاتا ہے اس کا تعلق اس صورت کی نایات سے بھی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ بڑی اہم بات ہے امپورٹنٹ بات اس پورے سبجیکٹ کو سمجھنے کے کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی اس پر پوری امت میں اتفاق ہے کوئی اختلاف نہیں ہے سورہ نور سے پہلے نازل ہوئی یہ سورہ نمبر 33 یہ پہلے نازل ہوئی سورہ نمبر 24 یہ نزول میں ریویل ہونے میں یہ بات کو نازل ہوئی بہت سے عادیث سے ثابت ہے اس لئے امت کے اندر اس کے اوپر پورا اتفاق ہے تو یہ جو اس صورت کی جو میں آیات لے رہا ہوں جس کے اندر آئیت ہے ہجاب بھی آئی ہے یہ صورت پہلے نازل ہوئی اور سورہ نورباد میں اس میں وہ حکم نازل ہوا تھا اس صورت کے اندر اوپر کے عورتیں جب گھر سے نکلیں باہر تو اپنے اوپر کچھ ایکسٹرا بھی پہنیں اب اس پر بھی بحث چلیے کہ پہنیں یا اڑھیں یا لٹکائیں چہرے کے آگے اس پر بھی بحثیں بہرحال یہ یہ حکم آیا کہ جب باہر نکلیں تو فتنے کا دور ہے اور جہاں یہ در ہو کہ انہیں ستایا جائے گا تو عام عورتوں کی طرح نہ نکلیں ایڈنٹیٹی میں اپنی پہچان میں چینج کر کے نکلیں تاکہ انہیں پہچان لیا جائے کہ شریف اور اور وہ لوگ فتنہ پھیلانے والے اس کے باوجود نہیں مانیں گے تو پھر ان کے لئے سزائیں ہیں پھر سورہ نور نازل ہوئی جس میں یہ ہے کہ اپنے نگاہوں کو بچا کر رکھیں مرد بھی عورتیں اپنے شرمگاہوں کے حفاظت کریں اور عورتیں اپنی زینت کا کچھ حصہ ظاہر نہ کریں سوائے ان لوگوں کے ان کے نام گنائے کے واقعی کسی پردہ یہ ہیں اصل پردے کی آیا سورہ نور وہ تو باہر نکلنے سے متعلق ایک حکم تھا اب یہ حکم بات کو آیا ہے تو کمپلیٹ یہ حکم یہاں جا کر ہوا ہے مکمل یعنی اصل پردہ جو ہے جو مکمل ہوا ہے وہ سورہ نور کے اندر آ کر مکمل ہوا اب یہ سورہ عذاب کیا ہے اب یہاں ایمان لانے والوں سے ایڈرس ہے لیکن ہے نبی کے گھر کے بارے میں ایمان لانے والوں نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اس کی پرمیشن نہ مل جائے جب تک تمہیں اس کی اجازت نہ مل چکی ہو نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا کھانے پر اگر بلائے گیا ہو تو کھانا کھانے کے لیے جب تک پرمیشن کہا نہیں جائے کہ آؤ تب تک نہیں جاؤ گے اور یہ بھی مت کرنا کہ بہت پہلے تھے پہنچ گئے کہ ابھی کھانا پک رہا ہے اب انتدار کر رہے ہیں پیٹے ہوئے یہ بھی نہ کرنا جب جب تمہیں بلائے جائے اس وقت جانا کھانا پکنے کے انتدار میں اور پہلے سے بیٹھے مت رہنا جب بلائے جائے اس وقت جانا اگر کہیں کھانے پر بلائے جائے ان کے ہاں کھانا کھانے کے بعد پھر منتشر ہو جانا چلے جانا تو یہ نہیں کہ اس کے بعد پھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ باتچیت جو ہو رہی کچھ باتچیت چھڑھ دی اور اس کے اندر دلچسپی لینے لگے یہ مت کرنا اس کے بعد ڈسپرس ہو جانا بہت ذمہ دانیاں ہیں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ان کا نبوت کی ذمہ دانیاں بہت ہیں اس سے بہت زہمت ہوتی اور بہت تکلیف ہوتی ہے تمہارا یہ عمل نبی کو بہت تکلیف دیتا ہے فیستعی منکم اور تم سے کہتے ہوئے انہیں لحاظ ہوتا ہے کہ جاؤ فوراں کھانا کھالیاں جاتے کیوں نہیں یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں واللہ لا يستعی من الحق لیکن اللہ حق بات کہنے میں حیاء نہیں کرتا اس لئے تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ آیات جو نادل ہوئی تھی وہیں مسجد نبی سے ملا ہوئے ہوا ملے ہوئے کمرے تھے یا حجرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے یہ انتظار میں رہتے تھے بہت سے منافقین کہ کچھ اندر کی خبریں ملیں یہ بہت تشریف اس کی تشریف بہت سے واقعات جو حدیثوں میں آئے ہیں آئی ہے کچھ نہیں تو طرح پیاس لگ رہی ہے پانی پینے کے وہاں نہیں گز گئے کہ پانی پینا تھا میں پانی لینا ہے اور کچھ وہاں کی تنگن مل جائے تو پھر یہ حکم آگئے کہ یہ طریقہ غلط ہے جسے بولایا جائے پوچھ آئے گا اور پھر جن کو بولایا گیا ہے انوائٹ کیا گیا ہے کھانے وانے کے لیے اس کے علاوہ تو اور دوسری چیزیں ہوں گھر میں بلانے کی امس کے جو اور مسائل ہیں انہیں سمجھانا ہے وہ مسجد نبی میں آکے خدبہ دیں گے وہاں تے ہوں گے اب اگر گھر میں بولایا ہے تمہیں کھانے اگر کھانے کے لیے تب ہی جب بولایا جائے جب جانا یہ نہیں کہ آپ انوائٹ تو کیا ہی تھا درہ پہلے سے پہنچ گئے اور بات تک رکھے رہے یہ نہیں ہوگا اور پھر جب فوراں اس کے بعد چلے جانا اب یہ لیمٹ ہوگئے کہ جنہیں بولایا جائے وہ آئیں گے اب اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا بغیر اجازت کے کوئی داخل نہیں ہوگا یہ پابندی لگا دی گئی وہاں یہ ان لوگوں کی منافقین کا جو ماحول تھا وہ اس کے ان کی وجہ سے پابندی لگائی گئے اور وہ رشتے بھی بتا دیا آگے ایک آیت کے بعد دو آیت کے بعد یہ آیت نمبر 53 ہے 53 ہے 55 کہ کون کون نبی کے گھر میں آ سکتے ہیں ان کے ازواج کے والد اور بھائی اور بھانجے اور بھتیجے یہ آ سکتے ہیں گھروں اجازت لے کر اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا جب تک بلائی نہیں جائے گا ابھی چل رہی آئے وَإِذَا سَعَلْتُمُوْهُنَّ مَتَعَن اور تمہیں ان سے کچھ لینا ہے نبی کی بیویوں سے دیکھیں دیکھیں انہی کا چل رہا ہے نبی کے گھر کا تمہیں ان سے کچھ مانگنا ہے سوال کرنا ہے کوئی چیز لینی ہے فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْوَرَا بَهُتْ پِعَاسْ لَگَرِهِ یہاں تو یہی تھا گھر جانا پڑے گا دور وہاں کوئی تو ہوتے نہیں تھے ہر جگہ کے نل لگے ہوئے کچھ تمہیں سوال کرنا ہے فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْوَرَا بَهُتْ حِجَاب تو حجاب کے پیچھے سے مانگنا یہ حجاب تھا پردہ سامنے حجاب کہتے ہیں درمیان میں ایک آڑا اس صورت کے اندر آیا ہے لفظ حجاب اور پورے قرآن شریف میں اس پردے کے معنی میں حجاب صرف اس ہی ایک آیت میں آیا ہے اور کہیں نہیں آیا جہاں عورتوں اور مردوں کے درمیان میں ایک کوئی درمیان میں اوٹ آ جائے وہاں صرف یہ لفظ صرف اس آیت کے اندر آیا ہے پورے قرآن شریف کے اندر کہ جب تمہیں ان سے ازواج نبی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائٹ سے کچھ سوال کرنا ہو کچھ پوچھنا ہو یا کچھ مانگنا ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگنا حجاب کی اوٹ تو یہ حجاب اس کا عارف نہیں تھا حجاب کا مطلب وہ جو پردہ پڑا ہوا ہے پردے ڈال دیئے گئے تھے اس پردے کی آڑ سے مانگنا سوال کرنا داخل نہیں ہو گئے تمہارے دنوں کی پاکیزگی کے لیے بھی یہی بہتر ہے یہی زیادہ پاک اور ساتھ سترہ طریقہ ہے اور ان کے لیے بھی یہی زیادہ ساتھ سترہ اور پاکیزہ طریقہ ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُعْضُوا رَسُولَ اللَّهِ اور رسول اللہ کو تکلیف عذیت مد دینا تو ان چیزوں کی خلاف فرضی کر کے جو حکامات ان کے گھر کے معاملے میں آئے وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَذْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَبَدَا اور اس کے بعد پھر ان کی عذوائش سے ان کے بعد کبھی کوئی نکاح نہیں کرے گا یہ سب ابھی ایک ہی آیت چل رہی ہے یعنی یہ حکامات خصوصی ہیں ایمان اللہ نے والوں سے کہا گیا ہے نبی کے گھر کے بارے میں اور نبی کی اذواج اور نبی کی بیویوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اِنَّا وَالِكُمْ كَانَا إِنَّا اللَّهِ عَزِيمَةِ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے یہ آیت پوری ہوئی اس میں آیا ہے لفظِ حجاب اور یہ آیا ہے یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں آیا ہے یہ بتایا کہ یہ نہیں ہوگا تو ان کو بہت عذیت و تکلیف ہوگی بہت سی پریشانیاں ان کو ہوں گی اور ان کی اذواج سے تمہیں اگر کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگنا ہو ہجاب کے پیچھے سے تو یہ لفظِ حجاب پردے کے لیے صرف اس آیت کے اندر آیا ہے اور اس آیت کا نام تھا یا کہلاتی تھی جیسے کچھ آیتوں کا نام پڑ جاتا ہے کہ آیتِ کریمہ کسی کا نام رکھ لیا گیا تو ایسی بہت سی آیات ہر آیت آیتِ کریمہ ہوتی جیسے کچھ آیات کے نام ایسی اس میں چونکہ لفظ حجاب آیا ہے تو یہ آیتِ حجاب تھی اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذواج کے لیے عام ایمان لانے والوں کو ایک خاص حکم دیا گیا تھا یہ باقی اور عورتوں کے لیے نہیں تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور گھروں میں ایسی گھس جانا ان سے تو جو سوال کرنا ہے وہ پردے کے پیچھے سے مانگنا میں پھر کہہ دوں یہ آیت عام دوسرے گھروں کے لیے نہیں ہے یہ آیت کا ہر ہر ٹکلا ہر حصہ بتا رہا ہے کہ ان کے اور ان کے گھر کے لیے خاص حکم آتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور گھروں میں تو ایسی گھس جانا وہ آ چکے حکم آتے ہیں کہ کسی کے گھر میں تم داخل نہیں ہوگے جب تک پہلے سے اجازت تمہیں نہ مل جائے یہ گدر چکی ہے آیات آیت نمبر چھبے ستائیس جو اسی سورہ نور کی جو تھی وہ ابھی دو تین تین آیتیں پہلے ہی گدری ہے عام ایمان لانے والوں کے لیے ان کے لیے ہیں حکامات اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ واپس پھر نہیں جاؤ گے ان کے گھروں کے اندر اپنے گھروں کے علاوہ جو دودھروں کے گھر ہیں ان کے اندر جب تک مانوس نہ کر لو اپنے آپ کو نام بتاؤ گے کہ میں کون ہوں پہچان لیں وہ لوگ پھر سلام کر کے اس کے بعد داخل ہونا جب پرمیشن مل جائے اگر کہا جائے کہ نہیں آو گے اس وقت تو واپس لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ گے یہ حکامات دی جا چکے عام ایمان لانے والوں تو اب یہ کہنا کہ نہیں اب ہم اس سے نکالیں گے اس آئر سے عام لوگوں کے لیے بھی حکامات نکالیں گے تو پھر نبی کی بیویوں کے لیے کہا گیا کہ ان سے کوئی بات کو نکاح نہیں کرے گا تو پھر ہماری بیویوں سے بھی کوئی بات کو نکاح کبھی نہیں کرے گا ہمارے بات یہ خاص طور سے جو کچھ نکالا جا رہا ہے اس سے نکالا جا رہا ہے یہ ہجاب کی بات جو تھی ہے صرف وہ مہت المومنین کیلئے آئی تھی کہ ہجاب رہے گا باقی دوسرے جو ہیں اگر اجازت دی جائے تو آ جانا ہجاب نہیں ہوگا نبی جن کو بلائیں گے وہاں کہہ دیا کہ نبی کے گھر میں صرف یہ لوگ آئیں گے وہاں کچھ رشتے گناہ دیئے عام ایمان لانے والوں فی یہ نہیں کہا کہ صرف یہ لوگ آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا تو عام ایمان لانے والوں کے حکامات دیے جا چکے اب اس میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ بڑی غلط دلیل ہے اور بہت زبردست کھیچا تانی ہے زبردستی کسی بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ امات المومنین یا نبی کی بیویاں تو نمونہ ہیں جیسے نبی نمونہ ہیں ایسے ہی ان کی بیویاں بھی ساری عورتوں کے لئے نمونہ ہیں ہیں نمونہ آئیڈیل ہیں لیکن جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکم یہ حکامت ان کے لئے ہیں تو پھر عام عورتوں کے لئے کسی دوسری جگہ دیئے گئے ہیں ان کے لئے جو کچھ ہیں اس سے سلے میں یہ انہی کے لئے ہیں بس جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص طور سے کچھ حکامت تھے ان کے لئے یہ پابندی نہیں ہے کہ چار کے بعد اور نکاح نہ کریں آپ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے لئے نمونہ ہیں ہم تو وہ سب کچھ کریں گے جو ان کو خطاب کر کے کہا گیا نہیں کریں گے جہاں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ان کے لئے ہے باقی جو کچھ کہا گیا ہے وہ ان تمام معاملات میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب نمونہ ہیں ایمان اللہ لانے والوں کے لئے آئیڈیل ہے لیکن جن چیزوں کو کہہ دیا گیا ایڈریس کر کے کہ یہ ان کے لئے ہے تو وہ سب کے لئے نہیں ہیں ایسے ہی ازواج نبی کے لئے جو کچھ کہہ دیا گیا کہ یہ ان کے لئے ہے خاص طور سے الگ سے ایڈریس کر تو وہاں پر وہ نمونہ سب کے لئے نہیں بتایا جا رہا وہ صرف انہی کے لئے ہے یہ جو لفظ ہجاب آیا یا یہاں پر آیا اس کے علاوہ ہجاب نہیں آیا پھر آئیتیں ہجاب بدل گئی یہ جو بحثیں چلی نا کتابیں لکھی گئیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی یہ ایک زمانے سے چلا رہا ہے پھر آئیتیں ہجاب بھی بدل گئی جہاں لفظ ہجاب نہیں اسے آئیتیں ہجاب کہا جانے لگا اور دیکھیں پہلے اسے سمجھئے کہ یہ یہ حکم اور یہ آئیت نمبر تیرے پن ہے نا آئیت نمبر 32-33 یہ ایڈریس بدل رہا ہے باہر باہر دیکھیں وہاں بھی صرف نبی کی بیویوں سے خطاب ہے یا نسان نبی اے نبی کی بیویوں اب کہا جائے کہ یہ تو نمونہ ہی ہم سب سے کہا جا رہا ہے نہیں کہا جا رہا سب سے اس میں جو چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جو باقی سے بھی متعلق ہیں وہ کہہ دی گئیں الگ دوسرے مقامات کے اوپر دوسری عورتوں سے عام ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دی گئیں اے نبی کی عورتوں یہ ادھر کی آیت یہ کہہ کر شروع ہوئی ان الفاظ کے ساتھ میں تم دنیا کی کسی ایک بھی عورت کی طرح نہیں ہو تو یہ واضح ہے کہ یہ صرف تمہارے لئے ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے تم دنیا کی کسی ایک بھی عورت کی طرح نہیں ہو اب کچھ درمیان میں آئیں جیسے میں نے چھوڑ دیا ہے بہت سے ہدایات کہتے ہیں دلیل یہ لاتے ہیں یہ دلیل لاتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت کے اندر اسی آیت میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ نبی کی بیوی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کی بیویوں کے لئے صرف احکامات ہیں یہاں یہ بھی کہا گیا نماز قائم کرنا زکاة دینا تو یہ تو اس کا مطلب عام عورتیں نہیں دیں یہ بھی نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے تو ایسے ہی جو اور احکامات ہیں وہ بھی سب کے لئے ہیں یہ دلیل ایک لائی جاتی ہے یہ بھی دلیل غلط ہے نماز اور زکاة کی اہمیت اتنی ہے کہ نبی سے بھی الگ سے بھی کہا گیا کہ تم نماز قائم کرنا اور زکاة دینا سارے ایمان اللہ نے والوں سے بھی کہا گیا نماز قائم کرنا اور زکاة دینا ایسے ہی نبی کی اذوائش سے بھی کہا گیا کہ تم نماز قائم کرنا اور زکاة دینا تو باقی سب سے بھی کہا گیا کہ تم سب بھی نماز قائم کرنا اور زکاة دینا یہ سب سے کہا گیا جب کہا اقیم السلاحات و آت الزکاة اس میں مرد اور عورت سب شامل ہیں کہ تم سب کو صلاح قائم کرنی ہے مردوں اور عورتوں کو اور زکاة دینی ہے تو سب سے الگ سے کہہ دیا گیا یہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ خاص طور سے ان کو اور توجہ دلائی گئی اس کے اندر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس آیت میں باقی جتنے احکامات ہیں وہ سب کے لیے ہو گئے باقی جتنے اور احکامات ہیں یہ سمجھے کہ اس میں سے ہمیں بھی گائیڈ اس کی ضرورت ہے تو ان کو دی جائیں گے الگ اور دیئے گئے ہیں اس آیت کے اندر یہ ایسے ہی ہے جیسے میں مثال میں رکھ رہا ہوں یہ سورہ انکبوت کی آیت ہے 29 اس کے آیت نمبر 45 رسول اللہ صاحب سے کہا گیا ہے پہلا خطاب ان سے تھا آپ سے بھی ہے تلاوت کرو پڑھو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے یہ پہلا خطاب صرف ان سے ہے تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے الکتاب میں سے اس کی تلاوت کرو اور صلاة قائم کرو اب آپ یہ کہیں کہ دیکھئے نبی سے کہا گیا اکیلے سے صلاة قائم کرو اور ظاہر ہے ہمیں بھی کرنا ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ویڈرس کر کے کہا گیا تو ہم نہیں کریں نہیں آپ سے بھی کہا گیا ہے واقیم و صلاة تم سب کو صلاة قائم کرنی اگر نہیں کہا گیا ہوتا آپ سب سے تب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی سے کہا گیا ہے تو یہ ہمیں بھی کرنا تھا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة اور زکاة کا تذکرہ رسول کے لئے اکیلے بھی آیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے لئے جتنے حکامات آئے وہ سب کے سب جو ہیں وہ باقی سب کے اوپر بھی ویلڈ ہوں گے جب ان کو خطاب کر کے آئے ایسے ہی نبی کی ازواج کے لئے جو ایسکلوسف جو حکامات ہے اس میں اگر صلاة اور زکاة کا ذکرہ آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور جتنے ان کو آرڈر دیئے گئے ہیں وہ سب کے اوپر لاغو ہوں گے جبکہ ان کو بخصوص کر کے صرف کہا جا رہا ہے تو ایک تو یہ غلط دلیل ہوتی ہے ایک واضح ہے کہ یہ واضح ہے کہ یہ حکم حجاب کا کہ پردے کی اوٹ سے مانگے بلکل کہیں کوئی سامنا نہیں ہو چیرے یہ حکم امہات المومنین یہ عام عورتوں کے لئے نہیں اب جتنی بھی یہ جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں دلیلیں لائی جاتی ہیں اس میں ساری کی ساری مثالیں لاتے ہیں صرف امہات المومنین کی جتنے واقعات لاتے ہیں دیکھئے یہ پردے میں تھی نہیں دیکھئے چیرہ ڈھکا ہوا تھا نہیں تھا دیکھئے انہوں نے منع کر دیا تھا نہیں کر دیا تھا ارے بات دوسروں کی بھی تو لائیے عام ایمان لانے والے عورتوں کی بھی دیجئے نہ مثال صرف ان کی لے کر آتے ہیں مثالیں اس سوسائیٹی میں مثالیں بھی تو ہوں گی اچھا لاتے ہیں چند لاتے ہیں کون کون سی ہے جتنی ہیں وہ میں سب رکھے دے رہوں آپ کے سامنے مثلا چونکہ وہ تو بڑے کمپریینسیف تھے اس معاملے میں مولانا مدودی کہ کسی ایک وضوع میں بات کرتے تھے تو سب کچھ لے آتے تھے تو وہ سب کچھ لے آئے اور جہاں جہاں جب جس نے بھی لکھا ہے وہ انہی کو لائیا ہے یعنی وہ مثال باقی باقی ساری وہ مثالیں کہ دیکھئے حضرت عائشہ نے مو چھپا لیا تھا فلا موقع پہ یہ بے حضرت عائشہ کو تو حکم تھا باقی عمال لانے والے عورتیوں اور صحابیات کی بھی تو ان مثالیں دکھائیے نا کچھ اور مل سکتی ہیں ایک دو مثالیں اس لیے کہ ان کے لیے منع تھوڑی تھا کہ مو نہ چھپائیں لیکن ان سارے واقعات کو چھوڑ جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ چہرہ نہیں چھپاتی تھی ان کا ذکر ہی نہیں کرتے اچھا جو لاتے ہیں وہ بھی دیکھئے گا پہلے اسے آیت نمبر 6959 اور دیکھ لیجئے اس کے بعد میں رکھتا ہوں یہ ہے وہ جس کو اب آیتِ حجاب اس کے بعد بن گئی یہ آیتِ حجاب کہنا لگی اس میں لفظ حجاب کہیں نہیں ہے اور اس سے نکالا جاتا ہے چہرے کو چھپانا لازم باہر نکلتے وقت گھر میں کوئی آیت اس کے لیے نہیں اب یہاں سب کو خطاب ہے یہاں صرف نبی کو نہیں اب یہ اسپیسیفک دیکھیں الگ الگ کیا جا رہا ہے یہ صورت کی خطوطیت ہے تو جہاں صرف نبی کی بیویوں سے کہا گیا وہ حکم صرف ان کے لیے ہیں اب یہ عام حکم ہو جاتا نا اتنا الگ الگ کر کے نہیں ہوتا یہ چونکہ الگ الگ ہوتا رہا ہے تو اس لیے اس آیت کے اندر بھی کہا گیا کہ اب اسے نہ سمجھ لینا کہ یہ صرف نبی کی بیویوں سے یہ ان کے لیے بھی ہے اور یہ تم سب کے لیے بھی ہے آگے چلنے سے پہلے ایک ہے درمیان میں ایک بات آگئی اس آیت کے اندر ایک لفظ آگیا اس لیے اس کو اور توجہ دلا دوں وہ بناتے کا اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو یہ آیت یہ ثابت کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی نہیں تھی ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ صرف حضرت فاطمہ تھی اور باقی جتنی صاحبزادیاں تھی وہ حضرت خدیجہ کی ان کے پہلے شہر سے تھی حضرت رقیہ حضرت امکنس یہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک بیٹی تھی یہ حضرت خدیجہ سے جو ہوئی تھی حضرت فاطمہ اور باقی حضرت خدیجہ کی پہلے سے تھی بیٹیاں وہ تو یہاں قرآن میں کہا ہے کہ اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو جمع میں آیا اپنی اور علیہ وسلم ایک سے زیادہ تھی بہرحال یہ تو ایک وَنِسَائِ الْمُومِنِينَ اور تمام عمال لانے والے عورتوں سے کہہ دو يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنَّ اب اس لفظ کے اوپر پھر بحثیں ہیں بہت يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنَّ جَلَاب جلاب یہ جو ہے جلابی بِهِنَّ یہ جلباب کہتے ہیں جس کی یہ جمع ہے ایک بڑی چادر کو یا اوپر سے کوئی گاؤن پہنا جاتا ہے یا قمیف یا شر اسے کہتے ہیں جلباب اس کی اپلیورل ہے جلابی بیٹی جب باہر نکلتے وقت اور وہ اس کو اپنے اوپر کس لیں اور پہن لیں يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ اس لفظ کا ترجمہ وہ لوگ جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ لازم وہ کہتے ہیں اپنے اوپر لٹکا لیں لٹکا لیں اس کا ترجمہ ہوتا ہی نہیں نہیں ہوتا کہیں نہیں ہوتا میں نے بہت سے زبان کی جو اوریجنل عربوں کی زبان کی جو بہت سی لغات دیکھی کہیں نہیں ہیں نہ امام راغت کے مفردات میں ہے نہ لسان العرب میں ہے نہ محیط میں ہے کہیں نہیں ہے میں نے بہت سے ٹشریز دیکھی اس کا ترجمہ لٹکانا ہے ہی نہیں ایک ایک لسکے بہت معنی ہوتے ہیں تیس تیس پینتیس پینتیس ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ میں لٹکانا کہیں نہیں ہے دنائے ادروں کہ معنی قریب کر لینا اسی میں اسی بات میں کا لفظ آگیا ہے ذالکہ ادنا یہ بھی اسی سے بنائیں یہ قریب تر ہے اس کے معنی ہوتے ہیں قریب سمہ دنا فتد اللہ پھر وہ اور قریب آیا پھر وہ اور قریب ہوا ترجمہ اس کا کرتے ہیں اپنے اوپر لٹکا دیں ترجمہ اس کا ہے کہ اپنے سے قریب کرنے کا مطلب پہن لیں کس لیں اپنے کپلوں کے اوپر شرٹ کو موپر لٹکانے اس کے دو معنی ہے چوغہ یا گاؤن اور چادر چادر کو تو لٹکا ہے بھی جا سکتا ہے شرٹ کو تو لٹکا ہے بھی نہیں جا سکتا چہرے کے اوپر یہ دو چوغہ یہ گاؤن یا چادر یہ دونوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ان ساری دنشریز کو جو میں نے دیکھا ایک یہ اور چادر ایکٹرا اور پہنے یا ایک اوپر سے ایک گاؤن اور پہنے اپنی ان میں سے جو ان کے پاس ہیں ذالکہ ادنا یہ اس بات سے زیادہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں پھر نہ ستائی جائیں یعنی باہر نکلنے سے مطالقیں کھنبیں یہی پہلے آیا تھا وہ بات کو جو جس کی ہماری تشریح علی سورہ نور وہ حکمات بات کو آئیں کہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھنا یہ حکم پہلے آیا ہے کہ اگر چہرے کے اوپر کچھ لٹکانا تھا تو یہ حکم پہلے آیا ہے اگر لٹکاتے تھے تو پھر وہ حکم بات کو آنے کے کوئی تک نہیں تھی کہ مردوں سے کہو اپنی نگاہیں روکیں اس کی کوئی سینس نہیں بنتا پھر اس حکم کا پہلے ہی آیا ہے یہ حکم آیا ہے یدنینہ علیہنہ مینج اپنی اوپر اپنی چادروں کو کس لیا کریں یا اپنے گاؤنس پہل لیا کریں وہ باقی لباس تاکہ ایک آئیڈنٹیٹی بن جائے یہ نہیں تھا کہ پہچان لی جائیں یہ تاکہ وہ پہچان لی جائیں مقصد یہ نہیں تھا کہ تاکہ وہ چھپ جائیں ان کا چہرہ کوئی نہ دیکھیں یہ پہچان لیا جائے کہ یہ جو یہ عورتیں جو ہیں یہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہیں ان کے ساتھ لیبرٹیز نہیں لیا سکتی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ چھیڑیں ملیں گے تو ہماری طرف متوجہ ہوں گی تاکہ پہچان لی جائیں یہ پہچاننے کا تعلق بھی اسی سے کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ وہ اسی سے پہچانا جائے گا جب چہرہ جہے وہ ڈکا ہوا ہوگا باہر نکلنے سے متعلق بقان اللہ غفور الرحیم اور اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات رکھ دیں سورہ احضاب کی جو پہلے نادل ہوں اس کو آیت حجاب کہا جانے لگا جس کے اندر کہیں لفظ حجاب کا کوئی ذکر نہیں ہے اب حجاب اسے کہا جانے لگا جسے اسکارف کہتے ہیں تو یہ لفظ کے معنی جو ہیں وہ بدلتے رہے آیت حجاب بدلتے رہے یہ اصل میں آیت حجاب وہ تھی جس میں لفظ حجاب آیا تھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے ان کی وائس کے لیے تھی مخصوص تھی وہ کہ ان سے کچھ مانگیں تو پھر چہرے کا سامنہ نہیں ہوگا پردے کے آڑ سے یا پیچھے سے مانگا جائے گا یہ عام عورتوں کے لیے یہ پابندی نہیں وہ چاہیں تو رکھیں میں نے پچھلی بار مرتبہ بھی غالباً کہا تھا اگر نہیں کہا تھا تو کہا تھا تو میں اس دور آ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ کرتی تھی بہت سخت پردہ حضرت فاطمہ تو قادم خاص سے بھی کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا ایک مرتبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں داخل ہوئے مولانا مدودین نے تو نام لکھیں میں نے جہاں دیکھا وہاں پر نام نہیں تھے اس لئے کہ کئی جگہ سے آتی ہیں روایات تو انہوں نے جہاں سے لیا انہوں نے اپنے کتاب پردہ میں جو لکھیں کہ حضرت بلال یا حضرت زید کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ جلدی جلدی اپنے آپ کو کپڑے ان کے ایسے تھے جو کچھ پینے بھی تھی کہ وہ کھیچ رہی ہیں مو ڈھکنا چاہ رہی ہیں تو نیچے سے اوپر اٹھ رہے ہیں تو وہ پریشان تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انہوں نے کہا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو یہاں تمہارا باپ ہے تمہارے والد ہیں اور یہ غلام ہیں اور اس نے ان کو آنے کی اجازت دی ہے خود قرآن نے اجازت دی ہے ان کو آنے کی تو حضرت فاطمہ تو جن کو اجازت دی ہے ان سے بھی حیاء کرتی تھی ہمیں کہیں نہیں ملتا پوری تاریخ کے اندر کہ انہوں نے کسی غیر مر سے کوئی بات کیوں بات ہی نہیں کی کبھی بات کرنا منا تھوڑی کسی عورت کو انہوں نے کبھی نہیں کی کسی سے جو کچھ کہا حضرت علی سے کہا یا اپنے سابدادوں سے کہا یا جو خواتین گھر میں آتی تھی کچھ اگر کہلوانا ہے تو ان سے کہلوانا دیں گی باہر ان کے پاس کوئی مسائل پوچھنے کے لیے نہیں آتا تھا یہ ان کا اپنا تھا وہ کرتی تھی تو یہ منع نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ کرے لیکن جن رشتوں کو کی قرآن نے صاف لفظوں میں اجازت دے دی ہے وہ وہاں پہ بھی پردہ کرتی تھی وہ تو یہ تو ان کے اپنے پرسنل یا ذاتی تقوی کی بات تھی اور بہت اچھی بات تھی بہت اونچے درجے کی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پابندی تھی خود رسول اللہ صاحب نے کہا کہ بھئی یہاں پابندی نہیں ہے نا یہاں کیوں پریشان ہو اتنا تو عورت کا سطر ہے کیا یہ لفظ اسے بھی پہلے سمجھ لیے لفظ عورت اور لفظ سطر ہمارے ہاں عورت کسے کہتے ہیں لیڈیز کو عربی زبان میں لیڈیز کو عورت نہیں کہتے میرا تو عورت جمع ہے نیسہ عورتیں عورت نہیں کہتے عربی کے لفظیں عورت لیکن لیڈیز کو یا لیڈی کو عورت یا عورتیں نہیں کہتے ہوا عربی میں عورت کہتے ہیں اسے جسے چھپایا جائے جو چھپانے کی چیز ہو یا چھپانے کی جگہ اسے عورت کہتے ہیں عربی زبان میں اور قرآن میں یا اور احادیث میں یہ لفظین معنوں میں آیا ہے کہ کسی چیز کو یا جن چیزوں کو یا جس حصے کو چھپایا جائے اسے عورت کہتے ہیں اردو میں یہ اردو تو بات کو ڈیویلپ ہوئی تو یہ جب اردو ڈیویلپ ہوئی تو وہ ان کا نام کیونکہ تصور یہ بیسے چلی آرہی تھی یہ تھا کہ لیڈیز کو تو چھپانا ہے تو اس لیے انہیں عورت کہا جانے لگا لیڈیز کو ورنہ یہ لفظ عربی کا ہے عربی میں اس کا بطلب لیڈی نہیں ہے یہ عورت نہیں ہے جسے اردو میں عورت کہا جانے لگا سطر کا مطبیت سمجھ لیجئے پہلے ان دونوں لفظ کو سمجھنا ہے پہلے اس لیے کہ خوب آپ کو یہ لفظ بولی میں ملے گا کتابوں میں ملے گا ترجمہ میں ملے گا حدیثوں کے حدیث میں جہاں پہ لفظ ترجمہ میں سطر آیا ہوگا وہاں عربی میں سطر لفظ نہیں ہوگا عربی کا ہی لفظ ہے سطر اس کا مطلب بھی چھپانا ہے وہ جو چھپا ہے کنسیل جیسے کیا جائے لیکن حدیثوں میں جہاں پہ لفظ سطر ترجمہ ہوگا کہ مرد مردوں کے سطر کو نہ دیکھیں عورتیں عورتوں کے سطر کی طرف نگاہ نہ ڈالیں یعنی ان کے جو پارٹ چھپائے جاتے ہیں یہ ترجمہ میں لکھا ہوگا عربی کے اندر جب آپ دیکھیں گے وہاں لفظ سطر نہیں ہوگا وہاں لفظ عورت کہ مرد جو ہیں وہ مردوں کی عورت کو نہ دیکھیں ان کی چھپانے کی جگہ اور نساء جسے عورتیں کہا جا رہا ہے وہ نساء کی عورتوں کی عورت کو یعنی نساء کی عورت عورت کو نہ دیکھیں چھپانے کی جگہ سطر لفظ جو ہے یہ اس معنیوں میں جس معنیوں میں ہم استعمال کرتے ہیں اور ہماری فطح میں موجود ہے ہمارے دین کے اندر اس لفظ کے اوپر بحث چلتی ہے یہ لفظ تو قرآن شریف کے اندر اور حدیثوں میں کہیں بھی آئے ہی نسمانے ہیں لیکن بہرحال اب ہمارے ہاں استعمال ہونے لگا ہے اس لئے میں نے کر دی وضاحت ہم اسے رکھیے گا ذہن کے اندر اب ہم اس سے مطلب یہی لے رہے ہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں کہ عورت کے لئے کیا پابندی ہے کہ لیگلی کمپلسریلی کتنے پارٹسو کیا کیا چھپائیں اسے سطر کہا جا رہا ہے کہ جتنا حصہ چھپانا ہر حالت میں ضروری ہے اب اسے ہمارے ہاں اردو میں سطر کہنے لگے تو ہم اسی کو استعمال کر رہے ہیں اور عورت جو ہے وہ لیڈیز کو کہنے لگے تو ہم اسی کو استعمال کر رہے ہیں کہ عورت کا سطر کتنا ہے یہ پانچ حدیثیں ہیں میں نے بتایا نا کہ اب قرآن شریف میں تو بس اتنا حصہ ہے جو گدر چکا اس سے مطالب سورہ نور میں اور سورہ احضاب میں اب ہم مثالیں لائیں گے تو مثالیں وہ لوگ بھی لاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں چہرہ چھپانا لازمی ہے اب وہ کون سی مثالیں لاتے ہیں وہ کل یہ پانچ مثالیں ہیں ان سے الگ جہاں جن کے اندر امہات المومن ان کا تذکر آئے ان کے بارے میں تو حکم ہے کہ ان کو ہجاب کے پیچھے ہی سے بات ہو نہیں ہے ان سے جتنی بات ہو نہیں ہے یہ آرڈر آ چکا تو کہتے ہیں کہ نہیں یہی آرڈر ان کا سب کے لیے ہے چاہے ان کو نام لے کر کہا گیا ہو تو پھر مثالیں دیجئے مطلب یہ سوسائیٹی میں اور معاشرے میں صحابیات کیا کرتی تھی اب اب مثالیں اس سے باہر سے دیجئے جو امہات المومنیں تب ہی تو یہ ثابت ہوگا کہ نہیں یہ حکم جو ہے ان سے الگ باقی تب کے لیے بھی تھا تو جتنی لاتے ہیں وہ تو دھیر لگا دیتے ہیں وہ ہیں سب میں امہات المومنیں ان سے الگ جو آتی ہیں یہ پانچ ہیں یہ ان پانچوں کا ذکر مولانا محدود نے اپنے کتاب پردہ میں کیا میں اسی ترتیب سے جیسے انہوں نے کیا ہے میں ویسے ہی یہاں پر لا رہا ہوں جس ترتیب سے بلائیں اور ان کا تذکرہ جو لوگ پچھلی مرتبہ نہیں آئے تھے میں ان سے بتا دوں ان کا نام میں اس لئے لے رہا ہوں عام طور سے ایسے علماء کا نام لے کر کسی خاص کتاب کا ذکر میں نہیں کرتا ہوں کہ ان کی یہ کتاب پردہ ان کے جو بہت مخالف ہیں کٹر مخالف ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو ان کی جو ہے وہ ماسٹر پیس ہے مارکت الارہ کتاب ہے اور ہے یقیناً بہت اچھی ہے بہت سی معلومات جو کچھ انہوں نے دیئے لیکن یہ مسائل جو کچھ اخص کی ہیں اس پر بہرال اختلاف ہے اسے دیکھیں آپ کہ یہ اور وہ چونکہ بہت کامپریہنسیف تھے جسے میں نے کہا کہ بہت تفصیل سے سب جو کچھ کہتے تھے اس کو تفصیل لتابط کرتے تھے تو وہ یہ پانچوں لیا ہیں اس پانچوں سے الگ دوسری اور واقعات نہیں یہ ایک روایت ہے یہ بلکل ایسے ہی میں نے اس سے نقل کی ہے جو مرانا مدودی کی پردہ ہے عربی بھی نقل کی ہے ہندی رہ گئی ہے وقت نہیں ملا مجھے اس کی ہندی کرنے کا اور حوالہ بھی لکھا وایاں کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ اس سے زیادہ کھولے یہ کہہ کر آپ نے اپنی کلائی کے نس حصے پر ہاتھ رکھا کلائی کے آدھے حصے پر ہاتھ رکھا کہ اس سے زیادہ کہا چہرہ اور اس سے زیادہ نقلے اب یہ سطر کی بات آ رہی ہے کہ عورت کا سطر کیا ہوگا اور مرانا مدودی کے کہنا یہ ہے کہ یہ سطر کا مطلب یہ ہے یہ آخر میں آئے گا کہ سطر کا مطلب ہے کہ یہ تو وہ ہے کہ جو اس کو گھر میں جس کا خیال لکھنا ہے یہ گھر کے واہر کے لیے نہیں ہے گھر میں جن باتوں کا خیال لکھنا ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ واقعی سب کے لیے ہے گھر والوں کے لیے آ رہی ہے یہ بات لیکن کسی عورت کے لیے جو اللہ یوم آخر پر رکھتی ہے یہ جاہز نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے غیر مردوں کے سامنے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ تو گھر والوں کے لیے ہے کہ اپنے یہ کہہ کر یہ جاہز نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ اس سے زیادہ کھولے یا خالی ہاتھ کے بات آئے اور یہ کہہ کر اپنے کلائی کے آدھے پر ہاتھ رکھ یہ ابن جریر حوالہ لکھا ہوا ہے ابن جریر کسی بہرحال مہدیس بھی کہہ سکتے ان کو مفسر تھے بہت بڑے اور تاریخ بھی تاریخ دا بھی تھے ابن جریر ان کی تفسیر کی حالت یہ ہے یا شکل یہ ہے یا تفسیر جیسے انہوں نے لکھی ہے اور یہ سب سے قدیم تفسیروں میں سے ہے سنیوں کی سنیوں کی اس سے پہلے کوئی تفسیر نہیں ہے ابن جریر نے ہر چیز جو کچھ بھی ان کو ملی چاہے وہ بالکل محمل و غلط تھی اور چاہے وہ بالکل صحیح تھی وہ سب انہوں نے نقل کر دی ہے ابن جریر نے اور کہیں یہ بھی رائے نہیں رکھی اپنی کے یہ چیزیں تو غلط تھی کہ لکھا بھی نہیں یا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں یہ بہتر ہے یہ کہیں کہانی ہیں ایک طرف سے بہت سی چیزیں لے آئیں ہیں اس کے بعد جتنی تفسیریں لی گئیں چلیں آگے وہ تفسیرِ معصور جو کہلاتی ہے کہ نہیں ہم پچھلی تفسیروں سے نہیں ہٹیں گے وہ جتنی چلیں وہ اس کی بنیاد ابن جریر ہی ہے جتنی آج تک چلیں ابن جریر اس میں حوال آئے یعنی انہوں نے ابن جریر نے اس کے اندر بہت سی ہم حدیث اگر کہیں تو بہت سی روایات بھی لکھی یہ جو روایات تھیں جو ابن جریر نے لکھی اپنی تفسیر میں اس میں انہوں نے سانے دے بھی لکھی خود ہی کہ یہ کس نے قصے سنا ہے اور کس نے قصے سنا اور انہوں نے قصے سنا ابن جریر کا یہاں حوالہ ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے میں آپ میں سے اردو زیادہ تر کونی آتی میں پڑھے دے رہا ہوں اس میں مجھے ہندی بھی لکھ دی تھی اور یہاں پہ انگریزی بھی کرنی تھی ابن جریر نے یہ روایت جو ہے اس کی سند جو ہے کہ کس نے قصے سنا وہ چین آف نیریشنز وہ قطادہ سے نقل کی ہے قطادہ کوئی صحابی نہیں تھے قطادہ جو صحابہ کے بعد جو لوگ آئے ہیں تابی جو صحابہ سے ملے رہیے تو یہ اس ایسی روایت کو کہتے ہیں مرسل اور اسے ضعیف کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی تابی کچھ بیان کر رہا ہے رسول اللہ صاحب سے وہ بیچ میں کسی صحابی کا نام نہیں رہا کہ ہم نے قصے سنا تو ابن جریر نے یہ ان سے نقل کی ہے تو یہ تو ہے پہلی جو ضعیف ہے یہ دوسری جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آنا چاہیے سوائے چہرے اور کلائی کے جوڑ تک ہاتھ کے اب دیکھیں معنی بھی وہ بھی بدل گئی اختلاف یہ بھی وہاں تو یہ تھا کہ اتنا حصہ نظر آ سکتا ہے کلائی کے آدھا اب کلائی کے جوڑ پہ بات آئی تو ان دونوں میں آپس میں الفاظ میں بھی تضاد ہے اور پھر حوالے میں لکھا ہے مولانا نے ابو دعود وہاں جو کتاب میں چھپا ہوا ہے بے شک ابو دعود اس کو لائے ہیں لیکن اپنی حدیث کی کتاب میں نہیں اب اس سے دھوکہ سارے پڑھنے والوں کو یہ بغالتہ یہ ہوگا کہ وہ سنانے ابو دعود جو کہلاتی ہے جو چھے حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں آتی ہے وہاں ہیں وہاں نہیں ہیں اس لئے کہ ابو دعود نے اس کو اس قابل نہیں سمجھاتا کہ وہاں نقل کرتے ہیں انہوں نے ایک الگ کتاب بھی لکھی ہے ان کی مشہور کتاب ہے مراسیل مراسیل یعنی وہ ساری چیزیں کہ وہ ساری حدیثیں جو ٹیکنیکلی مرسل کہلاتی ہیں یعنی جو ڈائریکٹ رسول اللہ صاحب تک نہیں پہنچتی یا درمیان میں کوئی لنگ جن کا غائب ہے اس کے لئے ایک الگ کتاب لکھی ہے انہوں نے اس قناع میں مراسیل یا وہاں ہیں تو کم سے کم حوالے کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا کہ مراسیل یعنی دعود جب بھی کسی بھی دنیا کی کسی کتاب میں جب خالی ابو دعود لکھا جائے گا تو اس سے لوگ یہ ہی سمجھیں گے کہ امام ابو دعود کی حدیث کی کتاب سننے ہیں ابو دعود اب یہاں پہ یہ حوالہ لکھا ہے لیکن یہ نہیں لکھا مرانا یہ دراصی کمی رہی ان سے بہرحال اب چیزوں کو تو ثابت کرنا ہے کہ یہ بڑی مستنت باتیں ہیں اب یہ ہے نمبر دو جو انہوں نے جو لائے ہیں پہلی بات تو اس میں اور اس میں تھوڑا سا تعداد بھی ہے کہ یہاں تک مانا جائے رسول اللہ صاحب نے کہا تھا یا اس جوڑ تک مانا جائے ہاں اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ مراسل میں انہوں نے بیان کی ہے جس میں سے درمیان کا ایک باستہ چھوٹا ہوا ہے یہ ابو دعود کی سنن کے اندر یا ان کی حدیثوں میں جو ان کی حدیث کی کتابیں اس میں نہیں ہیں تو یہ بھی جو ہے یہ اس کا شماروی ضعیف میں ہوتا ہے یہ تیسری حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بھتیجے کے سامنے زینت کے ساتھ میں نے درمیان میں چھوڑ دیا کس کس طرح اس کے ساتھ میں میں آئی جیے اس کی وجہ سے چھوڑ دیا جگہ کی وجہ سے جو متعلقہ حصہ میں نے لیا جو کنسنٹ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت بالک ہو جائے تو اس کے لئے جائز نہیں چونکہ بھتیجوں کا گھر میں جانے کی اجازت ہے امات المومنین کے گھر میں جانے کی اجازت ہے بھتیجے آئے تو عائشہ تو ان کو رسول اللہ صاحب نے ٹوکا جو کچھ بھی زینت یہ جسے بھی کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ جب سامنے آئیں کہ فرمایا جب عورت بالک ہو جائے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ اپنے جسم سے کچھ بھی ظاہر کرے سوائے چہرے کے اور سوائے اس کے یہ کہہ کر آپ نے اپنی کلائی پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ گریفت کے مقام و ہتیلی کے درمیان میں ایک مٹھی کی جگہ باقی تھی اب یہ آدھی کے بجائے یہ اتنا ہوا اور کہا کہ چہرہ اب چہرے کی بات بھی آ رہی ہے اس سے پہلے چہرے کی نہیں تھی سوائے چہرے کے اور اس کے یہ حضرت عائشہ سے رسول اللہ صاحب نے فرمایا اور یہ یہ نہیں کہا تھا یہ تو ہر عورت کے لئے کہا تھا یہ بھی صاف فاضح کہا یہ تو عام اصول بتایا حضرت عائشہ سے اس میں بھی حوالہ لکھاوا ہے ابن جریر یہ ابن جریر کسی حدیث کی کتاب نہیں ہے مستند چیزوں میں وہاں تو روایات بے انتہا غیر مستند بھری پڑی ہیں بہت ابن جریر کی آن اس روایت کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے ابن جریر کی اس میں ابن جریر نے سند لکھی ہے کہ کس نے کس سے سنا ابن جریر نے لکھی سندیں جو جیسے وہ روایت یا حدیث کہہ رہے ہیں جو جب انہوں نے لکھی تو انہوں نے اس میں ایک صاحب ہیں جو جن کا نام ہے ابن جریر وہ ابن جریر جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے بیان کر رہے ہیں اس روایت کو ابن جریر جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہیں یہ جو آگے آیا کہ حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہے ابن جرائے جو ہیں یہ میرے سن لکھ دی ہیں اس کے اندر کہ حضرت عائشہ ابن جرائے جو ہیں وہ کم سے کم دو نسلوں کا فاصلہ ہے تو اس سنرد میں کم سے کم دو لنگ چھوٹے ہوئے اگر یہ سچی ہو تب تو وہ ابن جرائے جو ہیں وہ جو کوئی بھی ہیں وہ ابن جرائے اور حضرت عائشہ کے درمیان میں دو نسلے ہیں اور یہ انہوں نے ابن جرائے نے اس کو روایت کیا ابن جرائے سے اور ابن جرائے کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہی تو یہ حدیث کے معاملے میں تو بہت کم دور مانی جاتے ہیں یعنی انتہائی دیں ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں اور ابن جرائے سے جتنی اور روایات ملتی ہیں ان سب کی حالت یہی ہے کہ بہت مغدوش ہے ان سب کی حالت یہی ہے ابن جرائے سے اور جتنی بھی ملتی ہے تھی انہوں نے اپنے اس کو لائے ہیں ایک سنت کے طور پر مستنت کے یہ تیسری اس سے بھی زیادہ ضعیف نکلی جو پہلی دو تھی چوتھی حضرت اسمہ بہت مشہور ہے یہ تقریباً تمام کتابوں میں ہوتی ہے جہاں پردے کی بہت چھڑتی ہے حضرت اسمہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور باریک لباس پہنے ہوئی تھی جس سے جسم جھلکتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسما جب عورت والی ہو جائے تو اس کے لئے جائے تو نہیں کہ اس کے جسمے سے کچھ بھی دیکھا جائے اور یہ بھی امہات المومنین کے لئے نہیں بلکہ یہ جنرل سب کے لئے ہی کہا کہ کہ جب عورت کہ اس کے جسمے سوائے اس کے اور اس کے یہ کہہ کر آپ نے چہرے اور ہتیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا اب یہ بہت مشہور ہے بہت کتابوں میں ملکی یہ روایت جو ہے یہ بھی اس میں ابو دعود لکھا ہے انہوں نے ابو دعود نے خود لکھ دیا اس کے آگے کہ یہ روایت جو ہے یہ منقطع روایت ہے حضرت امام ابو دعود نے اور اس میں اس کی جو سند ہیں اس میں یہ خالد بن دریخ ہیں وہ حضرت عائشہ سے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ حضرت عائشہ سے سنی ہے اور محدیسین اور محققین جتنے ہیں اسکولرز وہ یہ کہتے ہیں کہ خالد بن دریخ کی کبھی ملاقاتی نہیں ہوئی حضرت آجہ سے اور اس میں اس کی سند میں محدیسین نے اس پر تحقیق کی کہ ان کی اور حضرت عائشہ سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو یہ ان سے کہہی نہیں سکتے کہ حضرت جو ہے یہ ادھوری ہے یہ ایک بات ہوئی دوسرا پوائنٹ اسی حدیث کے اندر یا اسی روایت کے اندر اس میں سند میں ایک نام سعید بن بشیر کا ہے اس کے بارے میں بہت کسرت سے محققین نے یہ لکھا تحقیق کرنے والوں نے کہ وہ تدلیس کرتا تھا مدلس تھا تدلیس کرنا اسے کہتے ہیں کسی کا نام لے کر کسی وہاں تھا کوئی واقعہ کچھ اور تھا اس کا نام اس واقعے میں جوڑ دیا اس واقعے کو ادھر کے ساتھ میں جوڑ دیا اسے تدلیس کہتے ہیں تو یہ سعید بن بشیر اس کے اندر ایک راوی ہے تو اب اس کی پوزیشن تو بہت بری ہو گئی اس واقعے کی یہ بہت مشہور ہے بہت کتابوں میں آتا ہے نہ صرف ضعیف ہے بلکہ اس کے اندر ایک تو اس لیے ضعیف کہ وہ خالد بن دریق کی حضرت آئی شرس سے کبھی ملاقات نہیں ہے اور پھر درمیان میں ایک راوی اور ہے جو تدلیس کرتا تھا جس کے بارے میں یہ انتہائی آخری درجی کی کمدور رواہے تھے یہ الگ بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ موضوع اپنے آپ میں غلط ہے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بات اپنے آپ میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان الفاظ میں یہ روایت یہ حدیث جو لائی جاتی ہے ثبوتوں میں یہ نہیں رکھی جا سکتی ہے یہاں تک تو چار میں نے آپ کو ضعیف اور بہت ضعیف روایات بتائیں یہ یہ لائے ہیں ثبوتوں میں ہاں وہ سب پکی ہیں جو امہات المومنین سے بتعلق ہیں تو اس پر تو بحض یہ ساری بحض بحض اس پر ہے کہ یہ حکم صرف ان کے لئے تھا یا دوتوں کے لئے بھی تھا ساری بحث اسی کے اوپر ہے یہ ملی ہے کل اس کے علاوہ دو اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے اگلی جو آ رہی ہے اس کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو موضوع چل رہا ہے جس موضوع میں یہ لائیں ایک یہ لائیں اور یہ بھی ضعیف ہے اس کی میں نے یہاں پر تشریح نہیں لکھی کیوں ضعیف ہے کہ آپ کا بلا وجہ وقت لگے گا یہ بھی ایک ضعیف حدیث ہے یا ضعیف روایت ہے اور میں نے ضعیف کی وجوہات نہیں دی اس لئے کہ اس کا اس موضوع سے تعلق ہی نہیں جو اس کے بعد لائیں حضرت حفظہ بن عبدالرحمن حضرت عائشہ کے خدمت میں حاضر ہوئی وہ ایک باریک دوپٹہ اوڑے ہوئے تھی حضرت عائشہ نے اس کو پھار دیا اور ایک موٹی چاتر اڑا دی تو باریک دوپٹہ اوڑے تھی اگر تو وہ ٹھیک اچھا کیا پھار دیا اور موٹا اڑا دیا اس سے کہیں سے یہ ثابت نہیں ہو رہی کہ تعلق نہیں تھا اس کو لانت نہیں ہے وہ چار لائے تھے یہ چار ملی تھی جو بہت ضعیف ہیں پانچ بھی یہ لائے جس کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں اور چھٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی لانت ہے ان عورتوں پر لباس پہن کر بھی ننگی رہے اپنے الفاظ یا موضوع کے ادبار سے یہ بات بالکل ہنڈڈ پرسنٹ صحیح ہے اور کسی کو اختلاف نہیں ہوگا ہے دنیا میں جو ذرا سا بھی دین کا فہم اور شعور رکھتا ہے کہ یہ اختلاف نہیں ہوگا لیکن یہ حدیث نہیں ہے تو اب ثبوت میں اسے کیسے لے کے آ رہے ہیں اسے اپنی دلیل کی طور پر رکھ دی جائے بات درست ہے اپنی جگہ اور نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ اس کا بھی اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں کہ چہرہ چھپایا جائے یا ظاہر کیا جائے یا کہ ان کے سامنے کہے جائے کوئی تعلق نہیں اس کے موضوع تو کیوں لائے ہیں یہ تھے یہاں پر اس کے آگے میں نے اس کو بہت جگہ پر دیکھا بہت سی کتابوں میں دیکھا سب جگہ بھی ریکٹ میں لکھا ہے حدیث کون سی حدیث کون سی کتاب کہیں نہیں پھر میں نے اس کو جتنی انڈیکسز میرے پاس ہیں کئی جو انڈیکسز ہیں یعنی اشاریے جو آدیس کے کہلاتے ہیں میں نے وہ سب چک کی ہے کہ جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے الواز کے ساتھ کہ یہ فلا کتاب میں آئی ہے فلا جگہ مجھے کہیں نہیں ملی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور یہ ہر کتاب کے اندر ایسی لکھا ہوتا ہے حدیث یہ کسی حدیث کی کتاب میں اس کا کوئی وجود ایک یہ لے کر آئے مولانا کہ حدیث کے نام کے ایک ایک یہ حدیث تو لیکن اس کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں کہ چہرہ چھپانا ضروری ہے یا نہیں اب یہ چھے ہیں بس امات المومنین کے مثال کے علاوہ ان چھے کو نقل کرنے کے بعد لکھا مولانا نے یہ جو آگے لکھا ہے اپنی کتابیں چھے کو پورا نقل کرنے کے بعد ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے سوا عورت کا پورا جسم سطر میں داخل ہے چار ضعیف اور دو جس کا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے اس موضوع سے یہ لاحقل اور اس کے بعد کا ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے سوا عورت کا پورا جسم سطر میں داخل ہے جس کو اپنے گھر میں اپنے قریب تری ندیزوں سے بھی چھپانا اس پر باجب ہے وہ شوہر کے سوا کسی کے سامنے اپنے سطر کو نہیں کھول سکتی یعنی شوہر کے سوا یہ اتنا حصہ چہرہ اور ہاتھ پاؤں اس سے زیادہ جسم کا حصہ ہے یعنی کبھی بال ہیں اب جن رشتوں کا گھر میں ذکر آگیا ہے اس کے علاوہ کسی کے سامنے بال ایسا نہ ہو کہ روپٹر ہٹ جائے سر کے اوپر سے یا ہاتھ ذرا سا اور کھل جائے آٹا گوننا ہے تو ذرا سا اوپر کر لیں یہ نہیں کر سکتا یہ صرف شوہر کے سامنے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا بہرحال یہ تو انہوں نے نتیجہ نکالا لیکن یہ نتیجہ نکلا کیسے چار ضعیف حدیثی اور دو بلکل غیر مطالق دو غیر مطالق باتیں ضعیف وہ بھی ہے اور ایک اس میں سے حدیثی نہیں ہے اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہاں سے نکلا ہوئے اس لئے کہ بڑی تعداد کے اندر ان سے استفادہ کیا متاثر ہوئے نوجوان بڑی خدمت ہوئی تھی بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا اس میں پڑھے لکھی اور نئی نسل کو متوجہ کیا ایسے انداز میں کہ وہ اپیلنگ تھا تو وہ بھیر لگا دیتے تھے مثالوں کا یا ثبوتوں کا اب اس میں سے بہت سے ایسے ہوتے تھے جو ثبوت ہوتے ہی نہیں تھے وہ پڑھنے والا کھو جاتا ہے اور آخر میں وہ اس سے وہ چیزیں جو چیزیں نہیں ثابت ہو رہی وہ لکھ دیتے تھے کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا یہ جو کچھ آیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوا یہ کیس ہی نہیں بنا اب ذرا صحیح واقعات دیکھ لیجئے کچھ اور جو بہت ہیں جہاں پر اب امہات المومدین کی بات پہ کسی کی نہیں کر ہوا اس لئے کہ ان کے تو حکم تھا اس کے علاوہ عامی مال لانے والی عورتیں جو ہیں وہ گھر میں زیافت بھی کر رہی ہیں کھانا اپنے ہاتھ سے بھی سر کر رہی ہیں ایک نہیں بہت سے لوگوں کو کر رہی ہیں آنا جانا بھی ہے ہاں ظاہر ہے کہ جو قرآن نے حکامات دی ہیں ہیا کے ساتھ میں اس کے ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے آنے کی اجازت ہوگی جن کے کردار سے وہ واقف ہیں بہت ہیں میں نے اس میں سے جو میں نے نقل کی ہیں وہ میں نے صحیح سندوں والے سارے لیے اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن میں نے سارے صحیح سندوں کے لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے گھر میں ایک دن نماز پڑھی ان سارے واقعات کے سلسلے میں چونکہ گھروں سے متعلق ہیں یہ اس کو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کی طرح گھر میں تین چار یا پانچ چھ کمرے نہیں ہوا کرتے تھے کسی کے ایک کمرے کے گھر ہوتے تھے تو یہ نہیں ہے کہ یہ مردانہ ہے اور یہ زنانہ ہے اور یہاں پر یہ تھا اور یہ تو ڈرائنگ روم ہے یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے گھر میں ایک دن نماز پڑھی تو میں یعنی حضرت انس اور ایک لڑکا آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی یہ بخاری کی ہے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ام ورقہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے جائے کرتے تھے یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ گئے حضور نے ان کے لیے ایک موزدن کا بندوبست بھی کیا تھا ازان دینے والا اور ام ورقہ کو اجازت تھی کہ وہ نماز میں اپنے گھر والوں کی امامت کر سکتی ہے یعنی اپنے گھر والوں کو عورت پڑھا سکتے ہیں نماز اور باقی باہر والوں کو نہیں ابو دعوت کتاب الصلاة فتح مکہ کے دن یہ بھی لمبا ہے جس میں سے میں نے کچھ حصہ لے لیا ہے یہ لمبا واقع ہے فتح مکہ کے دن حضرت فاطمہ آئی یہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت ام حانی کے گھر فتح کے بعد حضرت ام حانی جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے سابدادی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگیچ اجازات بہن حضرت فاطمہ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف بیٹھ گئیں لیفٹ ہینڈ پہ ام حانی آپ کے دائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی اتنے میں ایک کنیز ایک برطن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی کنیز نے وہ برطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا آپ نے اس میں تھے کچھ پی کر وہ برطن ام حانی کو انایت فرمایا ام حانی من نے بھی اس میں سے پیا ابو دعوت ترمیزی احمد دارمی یہ اتنے جگہ پر آئے اور آگے لمبا واقعہ ہے آگے اور ہے تو یہ حضرت ام حانی اب یہ سگیچ اجازات بہن ہے لیکن قرآن نے جو رشتے بیان کیے کہ جن کے سامنے چہرہ نہیں کھولا جائے گا اس کے اندر یہ سگیچ اجازات بھائی بہن نہیں ہے حضرت ام حانی کے گھر اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ہی تھی کہ ان کے گھر جاتے تھے ابو عسید سعادی نے یہ بخاری مسلم کی ہے روایت ولیمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بلایا اس موقع پہ کھانا تیار کرنے اور اس کو پیش کرنے کی خدمت ان کی بیوی عم حسید نے انجام دی انہوں نے پتھر کے ایک برطن میں چھوہارے بگونے کے لیے راستے چھوڑ دیئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے تھے فارغ ہو گئے تو ان کو اپنے ہاتھ سے گھول کر آپ کے خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا یہ بخاری مسلم کی ہے حضرت ام سلیم جن کیا نماز پڑھی یہ حضرت ابو طلح کی بیوی تھی وہ واقعہ میں نے نہیں لکھایا یہاں نقل لکھا ہے ابو طلح بڑی ان کی فضیلتیں ہیں ان دونوں شوہر اور بیوی کی یہ ابو طلح جو تھے حضرت ابو طلح بہت لوگوں کو کھانا کھلانا اور فیادی اور دین کے کاموں کے اندر بہت برچڑ کر حصہ لینا ایک دن کچھ میمان آئے تو میمان کوئی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ نے کہا ان کو کون لے جائے گا کھانے پر تو فوراں کھڑے ہوگا کہ میں لے جاؤں گا رات کا وقت تھا گھر پہنچے کے پہلے گھر پر اطلاع کر دیں ام سلیم سے کہا تو رون نے کہا کہ کھانا تو بس آج بہت تھوڑا سا تھا اتفاق سے بس اگر میمان آئیں گے تو بچوں کے بھرکہ بھی نہیں ہوگا اتنا سا تھا تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ یہ ہوا کہ بچوں کو تو بیلا پھسلا کے سلا دیا جائے اور کسی طریقے سے سلا دو کچھ بیلا پھسلا کے اور ہم دونوں بیٹھ جائیں گے اور وہ جو کینڈلز جلتی ہوں گی مطلب کینڈل بھی نہیں ہوتی تھی تو دیا جو جلتا تھا ان کا پھر وہ دیا جو ہے وہ گل کر دیا جائے گا کھانے کی میس کے اوپر میمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کھانے کی میس پر اور ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے کھا رہے ہیں وہ اندھیرے میں دیکھ نہیں پائیں گے اور پھر میمان کا پیٹ بھج جائے گا ان لوگوں نے ایسے ہی کیا اور اس طرح یہ بہت مشہور واقعہ ہیں تو یہ ام سلیم وہ ہیں جن کا ذکر بھی آیا ہے جن کے گھر جاتے رہتے ہیں حضرت ابو تلہ بھی ہیں اور انہوں نے چراغ جو ہے وہ بجھا دیا ایسے کہ جیسے تیل ختم ہو گیا اور پھر وہ اندھیرے میں اپنا ہاتھ خالی جو ہے وہ ہلاتے رہے دونوں شوہر اور بی بھی اور میمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو ایک جگہ ٹیبل کے اوپر کھانے پر تھے یا ٹیبل تو ہم کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کھانے کے جو کچھ بھی کھانا لگایا تھا انہوں نے جن جگہ وہاں پر ایک ساتھ میں تھے یہ توولی میں کی بات ہو گئی کہ ان کو صحابہ کو رسول اللہ سلطن کے سارے صحابہ کو کھانے پر بلائیا وہ خود سرف کر رہی تھی اور اس کے بعد چھوہارے انہوں نے بھوئے رکھے تھے وہ اپنے ہاتھ سے رسول اللہ سلطن کو پھلائے انہوں نے کھانے کے لیے آپ کے خدمات پیش کی ہے بخاری مسلم اللہ کے رسول صاحب نے حضرت فاطمہ بن قیس کو یہ بھی لمبہ واقعہ ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے یہ حضرت فاطمہ بن قیس کا گھر جو تھا وہ بدینے کے بارڈر پر تھا جہاں کچھ خطرہ اترا بھی ہوتا تھا شوہر نے طلاق دے دی جب طلاق دے دی تو عدد گزار دی وہاں ان کے لیے اکیلے رہنا آسان نہیں تھا تو انہوں نے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ام شریک کیاں چلی جائیں یہ ام شریک جو ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے اس لیے کرتے تھے کہ یہ لوگوں کو مطلب بہت فیاض تھی خرچ بھی بہت کرتی تھی اور لوگوں کو خانے بہت کھلاتی تھی تو پہلے تو فرمایا کہ ان کیاں چلی جاؤ پھر کہا کہ نہیں نہیں ام شریک کیاں نہیں ان کیاں تو وہ بہت آتے میمان بہت آتے میرے صحابہ ان کیاں بہت جاتے اور پھر اس میں میں نے یہ وضاعت کر دی کہ ان کے پاس میمان بہت آتے رہتے ہیں یہ الگ الگ روایات ہیں اور مسلمی میں ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ انہوں کا میمان کون سے ان کے رشتدار نہیں مہاجرین اولین وہاں پہ الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں دوسرے اور بہت سے اور دوسرے جو اسکالرز ہیں ہمارے محقق ہیں انہوں نے بھی اس بات کی وضاعت کی کہ ان کے اپنے رشتداروں کے علاوہ بھی ان کے صحابہ بہت خوب کھانے پر جاتے تھے وہ بلاتی تھی سب کی دعوت کرتی تھی ان کے پاس وہ بہت آتے رہتے ہیں ان کے چچاداد بھائی تھے ابن ام مکتون نابینا تھے اگر ان کیاں رہ رہو تم عدد وہاں پر گزار دو عدد گزارنے وہاں چلی جاؤ یہ بخاری اور مسلم نہیں ہے یہ واقعہ بات ام شریک کے ہو رہی ہے کہ ام شریک کے بارے میں مشہور تھا اور کہ وہ بہت ضیابت کرتی ہیں اور لوگ ان کے بہت کھانا کھانے کے لیے جاتے تھے ایک خاتون بخاری کی روایت ایک خاتون کے کھیت اور باغات تھے وہ نہر کے کنارے ایک خاص سبزی بھائیا کرتے جمعہ کے دن سحال بن سعاد اور چند دوسرے صحابی ان کے گھر جاتے تھے اور انہیں وہ سبزی جو کھانے وہی سبزی کھلائے کرتی تو وہی سبزی کھانے کے لیے جمعہ کے دن خاص طور سے لوگ ان کے ہن جاتے تھے یہ بخاری کی ہے پھر بخاری کی اگلی کتاب حضور صاحب وہ تو واقعات تھے رسول اللہ صاحب کا ارشاد ہے حضور صاحب نے فرمایا خبردار عورتوں کے پاس تنہائی میں مت جاؤ یہ نہیں کہا کہ مت جاؤ عورتوں کے پاس تنہائی میں مت جاؤ یعنی کوئی ہونے چاہیے دوسرے ساتھ میں انسار میں سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ دیور یا جیٹ کے متعلق کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے وہ تو بہت زیادہ فرینک ہوگا یہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے نہ جائیں تنہائی میں نہ جائیں بخاری کتاب لے یہ اپنے جگہ اس بات کر لے لیکن تنہائی میں نہیں ہو یعنی دوسروں کو ساتھ پہ لے کر ان کے سامنے ہو سکتی ہیں یہ وہ رشتے نہیں ہیں جو وہاں پر گنائے گئے جو کہ ان سب یہ اگزمشن میں جو گنائے گئے یہ دیور اور جیٹ اس میں نہیں آتے یہ بہت مشہور ہے یہ حدیث جو ہی بہت مشہور ہے بیان کی جاتی ہے بہت تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں دیور اور جیٹ ان سے بھی نہیں ہے چہرے کا پردہ اور یہ حالانکہ اس لسٹ کے اندر نہیں موجود ہے تو ان سے ان کو دیکھنا منع نہیں ہے ان سے ملنا منع نہیں ہے کہا تنہائی میں نہ رہے ساتھ پھر یہ اگلی ہے مسلم کتاب السلام کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد سے کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے جا سکتے ہیں لیکن شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے جب تک اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی اور نہ ہو شوہر نہیں ہے کسی کے لمبے عرصے کے لیے باہر گئے ہیں اور ہے جانی کی ضرورت کوئی دینی ضرورت ہے تو کہا جب تک ان کے ساتھ ایک دو آدمی اور نہیں تو اکیلے مت جاؤ یا شوہر نہیں ہے طلاق ہو چکی یا بیوہ ہیں کہا کہ ایک دو اور لوگ ساتھ میں ہو اکیلے نہیں اب ان کے اگر میمان آتے تھے تو کئی لوگ جاتے تھے جو زیافت کرتی تھی کوئی اکیلہ کوئی نہیں جاتا تھا یہ ہیں اتنے بہت سے واقعات اب یہ اس کے آگے یہاں تک تو وہ ہیں جو میں نے بخاری مسلم کے زیادہ تر لیے ہیں اور پھر ابو دعوت ترمیدی کے ہیں دو اس کے اندر یہ سارے یہ سارے سنت کے ادبار سے سب بلکل صحیح واقعات ہیں یعنی حسنات کے ادبار ویسے کوئی ان میں سے کسی پہ کوئی اور توال اٹھائے تو اٹھائے اقلی ادبار پہ لیکن سنت کے ادبار سے یہ ساری صحیح روایات یا صحیح حدیث کہلاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور ہیں جن کی تحقیق میں نہیں کرتا میں نے پڑھا اسے طالب الحاشمی طالب حاشمی کی کتاب ہے تذکار صحابیات میرے پاس ہے اس میں میں نے بہت سے جگہوں پر نشان لگا رکھا پھر اسے میں نے ڈھونڈا اس میں سے بہت سے چیزوں کو جو نشان لگا رکھے تھے جگہ جگہ ڈھونڈنے کی کوئش کی اس میں سے بعض مل گئے جو نہیں ملے وہ صیرت کی بہت سے کتابوں میں ہیں لیکن مجھے اس کے حوالے نہیں ملے تو میں اس لیے یہ بات یہاں پر واضح کیے دے رہا ہوں اور اس میں سے بعض ہیں مستند اہل حدیثوں کے نزدی کی مستند ہے اور اہل حدیث یہ اس میں ظاہر ہے کہ حدیث کے معاملے میں بہت مشہور ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ آدھی حدیث کے معاملے میں صحیح سنا تو اور ضعیف سے تو بہت ہی وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس جیسے جھوٹی ہے بلکل ضعیف کے نام سے تو بہت والا گھٹی تو اہلے یہ کتاب اس کو میں نے ڈھونڈا تو مجھے محدث ویب سائٹ پر ملی جو علی حدیث صدرہ دی اور یہ اس کتاب میں ہے جو میں نے پڑھی تھی حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ حضرت شیفہ بن عبداللہ نے ایک تحمد اور ایک بستر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رکھ چھوڑا تھا آپ کبھی کبھی دوپہر کو ان کے گھر آرام فرماتے تھے غضب خیبر سن سات حجری کے چند دن بعد حضرت عمر حضرت حفظہ سے ملنے گئے تو ایک خاتون بیٹھی تھی پوچھا کون ہے تو انہوں نے بتایا حضرت عمر گئے تو ان کی گھر میں بیٹھی تھی تو ایسا نہیں ہوگی جو پردہ کرنے لگی ایک ہی کمرہ تھا حضرت عمر پہنچے حضرت حفظہ سے تو حضرت حفظہ سے پوچھا حضرت حفظہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے حضرت عمر ان سے ملنے گئے اپنی حساب دادی سے تو ایک خاتون بیٹھی تھی پوچھا کون ہے تو انہوں نے بتایا حضرت جعفر بن ابو طالب کی اہلی ہے حضرت عصمہ بن ترمیس حضرت جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اے کے چچا تھے حضرت عمر نے ان سے کہا کہ ہم نے تم سے پہلے حجرت کی ماؤں کی باتچی شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے گھر میں تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ ہم نے تم سے ہی پہلے یعنی پہچانتے نہیں تھے حضرت عمر پہلے تو پوچھا کہ ہیں کون تو انہوں نے کہا یہ حضرت ان کی اہلیاں ہیں حضرت جعفر تو حضرت اوبر نے باتچیت شروع کہ اس میں باتچیت میں ایک بات یہ آگئی دونوں کے درمیان میں ہم نے پہلے ہجرت کی تھی تم سے اور انہوں نے کہا کہ ہاں تم نے جب ہجرت کی تھی تو ہم حفشا میں خاک چھان رہے تھے اس وقت پھر وہ وہاں سے ادھر آگئی تھی مدینہ آگئی تھی بات کو اور اس بات پر بہت ان کو یہ ایسا ہوا تھا کہ جیسے بڑی ناگاوار سی گزری تھا بڑی دل کو تکلیف ہوئی تھی ان کے جب حضرت تمہار نے جو کچھ کہہ دیا تھا اتنے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا عمر تو یہ بھی بیٹھی ہے تم بھی ہو یہاں پر انہوں نے پوچھا کیا بات چیز چل رہی تھی واقعہ سنا تو فرمایا کہ عمر نے ایک ہجرت کی تم نے دو ہجرت کی اور اس باقعے کو بڑی فقریہ بہت بیان کرتی تھی وہ بات تو یہ بھی یہ سن ساتھ ہجری کے بعد کی بات ہے فردے کے حکمات سورہ احضاب سورہ نور سب کے نازل ہونے کے بعد کی بات وہ جو میں نے آپ کو سنائی حضرت ہے فاطمہ بن قیس کی کہ وہ جن کی عدد گزارنی تھی کہا ان کی عدد گزارنی یہ واقعہ جو ہے یہ سن نو ہجری کا ہے اس کے بھی اور دو سال کے بعد کا اس میں سے کئی بات کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ جو پردی کے آیات آ چکی ہیں ان سے پہلے کا ہے نہیں لیکن اس میں سے کئی ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ اس کے بعد کے باگ رہا تھے حضرت فاطمہ بن قیس والا جو ہے وہ سن نو ہجری کا ہے حج کا میں یاد دلا دوں گزر یہاں پہ میں نے لی لی حج کے سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے چیزاد بھائی نوجوان تھے وہاں پر ایک خاتون آ کر رکی اور کچھ مسائل پوچھنے لگے حضرت فضل ان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے ان کے چہرے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا موہ پھیر دیا اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں ان کا موہ پھیر دیا حضرت فضل بن عباس تم پردہ کر لو وہ پردہ نہیں کری تم نگاہیں بچاؤ بات چیت کر رہی ہیں اگر ان کے نگاہوں کے اندر وہ بات نہیں ہوتی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیا تھا تو ان کا چہرہ نہیں ہٹا تھے ان کا چہرہ ہٹا دیا دوسری طرف پھیر دیا لوگ اس کے اوپر آیا جگہ جگہ چونکہ میں نے پڑھی تمام جو آپس میں بحثیں چلی ہیں یہ واقعہ یہ کہ حج میں تھی نا حج میں تو احرام میں منع ہے عورت کو چہرہ ڈھٹنا تو یہ حج کی بات ہے اسے کیسے لائے جا سکتا یہاں پر چہرہ کھلا ہونے کی دریتے یہ جو تفصیلی واقعہ ہے اس میں یہ سراحت ہے یہ پوڑی لمبا واقعہ ہے یہ تو درمیان کا ٹکڑا ہے اس کا کہ کہاں کہاں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے حضرت عباس ساتھ میں فضل بن عباس ساتھ میں موجود تھے پھر مزدلفہ سے چلے پھر انہوں نے رمی جمرات کی اور پھر اس کے بعد اب یہ نہر سے قربانی سے فوراں پہلے کا ہے ادھر جا رہے تھے قربانی کرنے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت احرام کھول دیا جاتا ہے تو یہ اس وقت کا نہیں ہے جب حالت احرام میں تھی وہ تو یہ تو چونکہ اتنا بیان ہوتا ہے ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جس وقت حالت احرام میں نہیں تھی تو وہ پردہ کیے ہوئے ہوتی اب وہاں تو ہیں لیکن احرام ہٹ چکا ہے احرام ہٹ چکا ہے تو پردے میں ہوتی چہرہ چھپایا وہ ہوتا ہے نہیں چہرہ نہیں چھپایا وہ تب بات کر رہی تھی تو حضرت فضل بن عباس کا چہرہ ہٹا دیا اس لئے کہ ان کی نگاہوں میں وہ بات نہیں تھی جس کے لئے کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو کھچو جب اس کی خلاف وردی ہو رہی تھی تو ان کا چہرہ ہٹا دیا ان سے نہیں کہا کہ تم چہرے ڈھگی میں کیوں نہیں ہو اب تو احرام ختم ہو چکا یہ میں نے واقعات کچھ رکھے آپ کے سامنے جس میں سے آخر کے دو تین کے علاوہ باقی سارے جو ہیں وہ سند کے ادبار سے سندوں کے ادبار سے سب مستند واقعات ہیں جس پہ کوئی اشکال کوئی نہیں کر سکتا انہیں مجھد ہونہ ہے چند ایک اور جو ہے اور ان کے علاوہ یہ جو صحابیات تھی سیرت کی بہت سی کتابوں میں ذکر ملتا ہے یہ جنرل میں بات ارس کر رہا ہوں حضرت ام سلیم نام آ چکے ان میں سے زیادہ ترکے ام حرام ام الفضل شفا بن عبداللہ اسما بن طمیس اور اسما بن طبو بکر ان کے دھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ہیں یہ جو چند ایک اور ہیں ان کی بھی میں دیکھوں گا اگر کہیں پہ ملی کہ حضرت کی کونسی کتابوں میں یا زیادہ مستند کی شکل میں ہوں گی نہ ہو اس سے پہلے کی جتنی گزری وہ سارے میں نے سامنے رکھے اب اس میں یہ سب باہر نکلنے سے متعلق ہیں اور چہرے کے پر دیکھ ان سب کو کیوں بول کر جاتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں واجی بے یہ سب کیوں خلاف وردی کر رہی ہیں اور اسے غائب کر جاتے ہیں ان کو نہیں لاتے ایسا تو نہیں کہ علمیں نہیں ہیں تو پھر یہ تو دراسہ دلیل کے اندر پوری پوری آنسٹی یا امانداری کی بات نہیں ہوئی کہ وہ چیزیں موجود ہیں آپ اسے سامنے نہ لائیں اور جو لارے ہیں وہ ضعیف ہیں میں تو کسی ضعیف میں نے آپ لوگوں کو معلوم ہے میں کسی ضعیف حدیث کو نہیں چھوڑتا میں ضعیف حدیثوں پر عمل بھی کرتا ہوں اور ضعیف حدیثوں کو قابل عمل سمجھتا ہوں حدیث تو بہت ضعیف کے نام سے ایسا ہوتا ہے کہ نکال کر پھیکو میں ضعیف حدیث کو قابل حجت مانتا ہوں ضعیف کے نام سے میں نے رکھا اور بار بار کہتا رہا ہے یہ ضعیف ہے ضعیف حدیث اگر صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے تو چھوڑی جائے یا ضعیف حدیث پران سے ٹکراتی ہے تک چھوڑی جائے اور اگر کسی صحیح حدیث سے نہیں ٹکراری ہے اور چند چیزیں اور ہیں تو پھر ہر ضعیف حدیث بھی لی جائے تو یہاں پر یہ ضعیف حدیث ان صحیح ہے آدیث سے یا صحیح روایہ سے ٹکراری ہے اس لئے ان کو میں نے یہاں پر رکھا کہ یہ ضعیف ہیں یہ ضعیف ہیں یہ ضعیف ہیں جنہیں دلیل میں لائے جاتا ہے میں بہت سی چیزیں جس میں یہ واضح ہو جن سے چیزیں واضح ہو جس میں فقہہ کہتے کیا ہیں ہمارے بہت سی حنفی فقہہ کیا کہتے ہیں شاپی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سب کے الگ الگ مسئلہ کیا ہیں بہت حیرت ہوگی آپ کو ساری چیزیں دیکھنے کے بعد عام تصورات میں نہیں ہیں تو پھر انشاءاللہ پھر یہ موضوع بھی کم از کم ایک مرتبہ تو اور چلے گا اللہ ما زہرہ مینہ کی تشریح کے اندر کہ کتنا حصہ جو ہے وہ چھپانا شریعت نے واجب کر دیا لازم کر دیا ہے کہ اتنا لازم ہے اور اتنا واجب ہے اور اس سے ہاں اس سے زیادہ اگر کوئی چھپانا بہت اچھا ہے تقوی کی بات ہے پرانچریف نے کہا سب سے اچھا لباس تو تقوی کیا لباس ہے ایک اصول بتا دیا یہ اب تقوی کی وجہ سے جتنا کوئی زیادہ جتنی زیادہ احتیاط کرے اتنا قابل قدر بات یہ نہیں ہو رہی کہ سب یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیوں نقاب پہنتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں اوروں کو بھی کرنا چاہئے لیکن شریعت نے لازم قرار نہیں دیا ساری پیس اس کے اوپر ہے یہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا کہ تم کیوں مشورہ دے سکتے ہیں لیکن کسی دوسرے پر یہ اتراز نہیں کر سکتے جب تک اس کے اندر دوسری اور انداز میں اور ان کے حرکتوں میں دوسری اور فوج باتیں یا ناراوہ باتیں نہیں ہو تب تک اتراز نہیں کیا جا سکتا آج پھر وہی سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا وہ حصہ اللہ ما زہر آمینہ جس کے اوپر بڑی بیسے ہو جس کے اوپر اسی صرف ٹکڑے کے اوپر کتابیں لکھی گئی بہت اور بڑی بیسے آپ اس میں چلیں اس کا کچھ حصہ میں نے رکھا آپ کے سامنے اور کم از کم ایک مرتبہ اور ہوگا جب یہ شاید مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ جیسے تو یہ کہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب میں رکھوں تو پھر جیسے میں نے کہا موٹی موٹی کتابیں تو جتنی چیزیں میں سمجھتا ہوں میں نے ان کے مختلفی دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں میں رکھوں تو پھر یہ تو ایک اور لمبا چلیں لیکن جس سے پورے طریقے سے آخری طور پر بادے ہو جائے برنا تشنی کی رہ جاتی کتاب اتنے بڑے بڑے علماء تو یہ کہنے آپ کیا کہہ رہے ہیں دیکھی کہ بڑے علماء نے کیا پیش کیا پھر سامنے دیکھ لیں اس ہی حدیث کو اس کے اندر پھر ایک موقع ایک مرتبہ این دا مرتبہ کے زنجی کی رہی ٹھیکنوں سے بڑے سبحانہ دیں سبحانہ دیں سبحانہ دیں سبحانہ دیں